ڈیفرنشیٹ ہو سکے اگر ہم ای تین کا ڈرہ کر لیں تو یہ ای تین ہو جائے گا کاربن بانڈڈ ویت کاربن یہ اور اس کے ساتھ ای تین ہڈ ہو جائے گا اب اگر ہم دیکھے تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لو یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ تو یہ ایک ٹیٹرہیٹر بن جائے گا یہ والا اس کے ساتھ کنیکٹ کر لو یہ والا اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ تو یہ دوسرا ٹیٹرہیٹرل بن جائے گا تو اوورال آپ کے پاس شیپ آف الکین کیا ہو جائے گا تیٹرہیٹرل شیپ جس میں آپ کے پاس بونڈ انگل بنے گا 109.5 ڈگری بونڈ انگل بنے گا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا کیا جی سٹرکچر آف الکین ہو جائے دیکھت آپ کے پاس ہے آئیسومیرک الکین اب آئیسومیرک الکین میں جی جو ورڈ ہے آئیسومیرک یہ کہاں سے آیا ہے اب آئیسومیرزم کیسے کہتے ہیں تو کوئی بھی ایسے کمپاؤن جس کا مولیکلر فارمولیہ تو سیم ہوتا ہے لیکن سٹرکچر اس کا کیا ہو ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس پروچس کو آئیسومیرزم کہتے ہیں اور اس کمپاؤن کو ہم کیا کہتے ہیں آئیسومرز کہتے ہیں کوئی بھی ایسے دو کمپاؤن جن کے مولیکلر فارمولیہ آپ کے پاس کیا ہوں گے سیم ہوں گے لیکن اس کے سٹرکچر آپ کے پاس کیا ہوں گے ڈیفرنٹ ہوں گے تو اس پروسز کو آئیسو میریزم کہتے ہیں اور ان دو کمپاؤنڈ کو جن میں یہ پروسز ہو رہا ہے اس کو ہم آئیسو مرز کہیں تو کہتے کہ ہمارے پاس الکینز میں بھی آئیسو میریزم کا پروسز ہو سکتا ہے اور ان دو الکینز کو جن کا مولیکولر فارمولا تو سیم ہوگا لیکن جس کا سٹرکسر ڈیفرنٹ ہوگا ہم کیا کہیں گے آئیسو میرک الکین پروسز ہو گیا اب آتے ہیں الکین ایس 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 ا مولیکلر فارمولا بنے گا سی فور ایچا ٹین تو مولیکلر فارمولا دونوں کا سیم ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا سٹرکچر اور اس کا سٹرکچر دونوں ایک دوسرے سے کیا ہے ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم نارمل یا لینئر الکین کہتے ہیں تب اس کو جبکہ اس کو ہم برانچ یا آئیسو الکین کہیں گے اس کو کیا کہیں گے لینئر یا نارمل الکین اور اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو یا برانچڈ الکین تو دونوں کے سٹرکچر ہمارے پاس کیا ہے ڈیفرنٹ ہے لیکن دونوں کے مولیکلر فارمولا ہمارے پاس کیا ہے سیم تو ان دونوں کب ہم کہیں سکتے ہیں کہ آئیسو امریک الکین یہ ایک دوسرے کی کیا ہے آئیسو امریک الکین فیلم کہتے ہیں کہ موسٹریز کے جو فیزیکل پروپرٹیز ہیں کیونکہ کیمیکل پروپرٹیز نیچر آف بانڈنگ پر ڈیفرنٹ کرتی جبکہ نیچر آف بانڈنگ دونوں میں سیم ہیں یادہ کیمیکل پروپرٹیز دونوں کے لیے دونوں کس کے لیے آئیسو امریک الکینز کے لیے آپ کی بچ چاہے گی سیم آئے گی تو ہم کھے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہیں یہ جو آئیسو امریک الکین ہیں ان کی کیمیکل پروپرٹیز کیا ہوگی سیم کیوں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کیمیکل پروپرٹیز ڈیپینڈ کرتی ہیں نیچر آف بونڈ پریزنٹ ان ڈیٹ کمپاؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں نیچر آف بونڈ سیم ہیں ایک میں بھی سگمہ بونڈ سے دوسروں میں بھی سگمہ بونڈ سے دیکھنکل پروپرٹیز سیم ہوگی لیکن اگر ہم فیزیکل پروپرٹیز کو جائے گے تو فیزیکل پروپرٹیز ایک دیسے سے ڈیفرنٹ ہوں ہو سکتی کیسے فور ایکزمپل ہم دیتے ہیں بوائیڈنگ پوائنٹ ایک فیزیکل پروپرٹیز ہے اس کو ہم ایز این اگزمپل لیتے ہیں فور ڈسٹنگوشنگ بیٹوین بوائیڈنگ پوائنٹ آف آئیسومیرک آلکین یا فیزیکل پروپرٹیز آف آئیسومیرک آلکین اب ہم نے کہا کہ یہ ہم نے وہ چین والا آلکین لیے دو اور یہ ہم نے لیے ہے برانچ والے اب ہم نے کہا کہ لندن ڈسپرشن فورس ہے آلکین میں کونسی فورس ہے لندن ڈسپرشن فورس اب لندن ڈسپرشن فورس کب ایکٹ کرتی ہے کب پروڈیوس ہوتی ہے کب ایفیکٹیو ہوتی ہے جب دو مالکین ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اب فرنپل یہ دونوں مالکین ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو یہ والا ایٹم اس کے قریب آئے گا یہ والا اس کے قریب یہ والا اس کے قریب یہ والا اس کے قریب آئے گا لہذا فور پوزیشن پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بعد لندن ڈسپرشن فورس پروڈیوس ہو سکتی ہے جو کہ کیا ہوگی اس کی انٹر مولیکولر فورس ہو جائے گی سیم یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جب یہ دونوں مولیکولر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو یہ دونوں قریب آ سکتے ہیں یہ دونوں قریب آ سکتے ہیں اور یہ دونوں قریب آ سکتے ہیں جبکہ یہ والا اور یہ والا ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے ہیں لہذا یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تین پوزیشن پر انٹر مولیکولر فورس کیا ہو رہی ہے پروڈیوسٹ ہو رہی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں چار پوزیشن پر انٹر مولیکولر فورسز پروڈیوسٹ ہو رہی ہے فور پوزیشن اور یہاں پر تری پوزیشن ہو رہی ہے یہاں اس کا انٹر مولیکولر فورس جو ہے وہ اس دوسرے کے انٹر مولیکولر فورسز سے ڈیفرنٹ ہوگا جس کی وجہ سے بوائلنگ پوائنٹ بھی کیا ہوگا اس میں لندن ڈسپرین فورس فور پوائنٹس پر پروڈیوسٹ ہونے کا مطلب جبکہ اس میں لندن ڈسپرین فورس زیادہ ہوگی زیادہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا جبکہ اس میں انٹر مولیکولر فورسز کم ہوگی تو لہذا جہاں پر اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوگا کم ہوگا یہ ہے تھا آپ کے پاس آئیسومیرک الکین کے بارے میں کچھ ڈیٹیل وغیرہ یہ چیزیں شاید آپ کے بک میں نہ ہو جی میں مثلا جنرل آپ کو بتانے کے لیے کہا اس کی فیزیکل کیمیکل پروپٹیز کے بارے میں توڑا بہت آپ کو میں نے ہنٹ دے دیا کہ آپ کے پاس جو سٹرکچر ہے اس پر بھی آپ کے پاس پروپٹیز کیا کرتی ہیں ڈیپینڈا کرتی ہے اب آتے ہیں رییکشن اس کے پاس آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہیں رییکشن آف الکینز مین ٹاپک کیا ہے آپ کا بہت رییکشن آف الکینز ہے کہ الکینز میں کون کون سے ٹائپز کے رییکشن ہو سکتے ہیں الکینز میں آپ کے پاس صرف ایک رییکشن ہوتا ہے ریڈگرن سبسیوشن رییکشن اب وہ کیا ہے اس سے پہلے ہم تولہ سا اس کے بارے میں اس میں جو چیزیں یوز ہوگی یا آگے نیکس چپٹرز میں جو چیزیں یوز ہوگی تو ہم اس کو ایک کلو دیتے ہیں اس کو ہم تولہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ چیزیں جو آگے یوز ہوگی اس کو ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو فرسٹ وہ ہمارے پاس ہے جتنے بھی رییکشن ہوں گے جس ٹائپ کی بھی رییکشن ہوں گے اس میں بانڈ بریکنگ کا پروسیزم ہوتا ہے اب بانڈ بریکنگ کسی بھی بانڈ کے ٹوٹنے کو ہم بانڈ بریکنگ کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس دیا ہوئی بھی بانڈ دو طریقوں سے ٹوٹ سکتا ہے ایک کو ہم ہمولیٹک بانڈ بریکنگ کہتے ہیں ایک کو ہم ہیٹرولیٹک بانڈ بریکنگ کہتے ہیں اب یہ جو ہمولیٹک بانڈ بریکنگ ہوگا یہ ہمارے پاس کہاں پر ہوتا ہے نون پولر بونڈز میں یا نون پولر مالیکیوز میں ہمارے پاس ہمولیٹک بونڈا بریکن ہوگا نون پولر مالیکیوز نون پولر بونڈ ہو یا نون پولر مالیکیوز ہو تو اس میں ہمولیٹک بونڈا بریکن ہوگی جبکہ ہیٹرولیٹک بونڈ بریکنگ کہاں پر ہوگی پولر بونڈز یا یہاں پر بھی ہم منشن کر لیتے ہیں پولر مالیکیوز آپ کے پاس ایک نون پولر مالیکل یا بون ہیں ہمولیٹک میں کیا ہوگا اس کی ریپیزنٹیشن اس طرح ہوگی ہاف ہیڈڈ ایرو اس سائٹ پہ ہاف ہیڈڈ ایرو اس سائٹ پہ اس سے کیا ہوگا کہ ان دور نے جو ایک ایک الیکٹرون شیئر کیا تھا یہ بھی اپنے الیکٹرون واپس لے لے گا یہ بھی اپنے الیکٹرون واپس ہون لے لے گا آپ کے پاس یہ دونوں ایک دوسرے سپریٹ ہو جائیں گے تو ہومولیٹک مون بریکنگ جہاں پر ہوگا وہاں پر آپ کے پاس ریڈیکلز کی فارمیشن ہوگی اب ریڈیکلز کیا ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا سپیشی ہیونگ انپیرڈ الیکٹرون کوئی بھی ایسا سپیشی جس میں آپ کے پاس کیا ہوں انپیرڈ الیکٹرون موجود ہوتا ہے اس کو ہوم ریڈیکل گیتی ہے اب باتیں ہی ہیٹرولیٹک مون بریکنگ کی طرح پولر مالیکل میں ہوگا یا پولر پانگ پھر یہ آپ کے پاس ایک پولر مالیکل یا پولر پانگ پھر یہ ہم نے بونڈ بریک کیا ٹورڈ دس جائے یہ کس سائیڈ پہ بریک ہوگا تو it will depend on electronic negativity جس کی electronic negativity زیادہ ہوگی بونڈ اس طرف آپ کے پاس کیا ہوگا بریک ہوگا تو بونڈ جس طرف بریک ہوگا اس ایٹم پر نیگٹیو چاہ جائے گا اور جس طرف سے بریک ہو اس پر پوزیٹیو چاہ جائے گا تو ایسے ریزلٹ آپ کے پاس آئینز کی فارمیشن ہوگی آئینز کیسے کہتے ہیں پوزیٹیو چار سپیشی چار سپیشی چار سپیشی اس کا لٹا آئین پھر اس میں پوزیٹیو چار سپیشی کیٹائن ہوگا اور نیگٹیو چار سپیشی این آئین تو یہ آپ کے پاس بونڈ بریکنگ کے لئے اس کے بعد چونکہ ہم رییکشنز پڑھ رہے ہیں یا رییکشنز آف آلیکین اب نیکس پڑھیں گے تو ہم رییکشنز کے بارے میں بھی توڑا بہتا پڑھ لیتے ہیں اب رییکشنز میں ہمارے پاس کیا ہیں تو رییکشن کیمیکل رییکشن اس کے ہمارے پاس تری ڈیفرنٹ ٹائپ سے جس کو ہم اورگینک کمپاؤنٹس میں دوبارہ دوبارہ پڑھیں گے ایک ہمارے پاس ہے سبسٹیوشن رییکشن ایک ہمارے پاس ہے ایلیمینیشن رییکشن ایک ہمارے پاس ہے ایڈیشن رییکشن سبسٹیوشن رییکشن میں کیا ہوگا رییکشن in which one atom replaces another atom کوئی بھی ایسا رییکشن جس میں ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹم دوسرے ایٹم یا گروپ آف ایٹم کو کیا کرے گا ریپلیس کرے گا تو سچ ایریکشن will be called what a سبسٹیوشن رییکشن ایلیمینیشن رییکشن کیا ہوگا کوئی بھی ایسا رییکشن جس میں ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹم ریموف ہوگا ملکہ اس کی جگہ کوئی دوسرا ایٹم یا گروپ آف ایٹم نہیں آئے گا بلکہ ایک کمپاؤنڈ ہوگا ایک مانیکیون ہوگا اس سے ہم ایک ایٹم یا گروپ آف ایٹم کیا کر لیں گے ریموف کر لیں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ کوئی سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ جو کمپاؤنڈ آپ کے پاس پہلے سے سیچوریٹڈ تھا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کچی چیز میں انسیچوریٹڈ ہی سیچوریٹڈ کا مطلب کیا کہ اس میں سنگل ونڈ ہوں گے سارے انسیچوریٹڈ کا مطلب کیا کہ اس میں آپ کے پاس ڈبل یا ٹرِПل ونڈ آ جائیں گے ڈبل یا ٹرِپل ونڈ آ جائیں گے نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایڈیشن رییکشن تو کوئی بھی ایسا reaction جس میں ایٹم یا گروپ آف ایٹم ایڈ کریں گے یہی는데요 پر ایٹم یا گروپ آف ایڈم ایڈ کریں گے تو سچ ایڈی ایٹشن گل بھی چال بٹھو ایڈیشن ایڈیشن اٹھانر کیا اس میں آپ کے پاس کوئی انسٹیوریٹڈ کمپاؤنڈ کنورٹ ہوگا کسی میں اور اس میں ایٹرینین کنورٹ ہوں گا اب انسٹیوریٹر کمپاؤنڈ کون ساتھ رییکشن کے جنرل ٹائپس ہوں جس کو ہم ہم اورگینک کمیسٹری میں یا اورگینک کمپونز میں ڈیٹیل میں ہمیں پڑھیں گے تو یہ آپ لوگ کا ہو گیا آج کا لیکچر ہو جائے گا آپ لوگ کا اسائیمنٹ کیا ہے آپ نے کوئی بھی دو ایسے میترڈ جس کے بیسیز پر ہم پریپیریشن آف الکینز کر سکتے ہیں وہ سرچ کر کے ایز این اسائیمنٹ آپ لوگوں نے سبمیٹ کرنے ہیں یہ آپ کا کیا ہو جائے گا اسائیمنٹ ہو جائے گا thank you so much